السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامین گلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے ذکر کریں گے کہ مار رنگ بلوچ کون ہیں اور آج کل سوشل میڈیا پر اتنی کیوں مشہور ہیں اور ان کے ساتھ کیا سانیہ یا کیا واقعہ رونما ہو چکا ہے یہ ساری تفصیلات آپ آج کی اس ویڈیو میں سن سکیں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ظاہرش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں سامین کئی دنوں سے ٹویٹر پر سوشل میڈیا پر یعنی سوشل میڈیا کے ہر ایک پلیٹ فارم پر یہ ٹرنڈ چل رہا ہے کہ سٹاپ بلوچ جینوسائیڈ اس حقیقی کہانی کو دیکھا جائے تو ایک نوجوان لڑکی جس نے بلوچی سکاپتی ڈریس زیبے تن کیا ہوا ہے اور ان کپروں میں آپ بہت پیاری اور ملکہ تو لگ رہی ہیں لیکن کئی دنوں کی پیدل مسافت اور ہر شہر کے لوگوں کے استقبال کے جوابات دینے اور میڈیا کے لوگوں کے جوابات دیتے دیتے آواز میں خلل پڑ گیا ہے اور اب آپ صرف یہ سوال کر رہی ہیں کہ ہمیں اسلام آباد پریس کلپ جانے دو خیر وہ اسلام آباد پریس کلپ بھی پہنچ گئی انتظامیہ نے یہ کہا کہ آپ لوگ ایف نائن یا ایف سیون پارک چلے جائیں لیکن وہ کہتے رہی کہ ہم یہاں پارکوں میں سہر سپارٹے وغیرہ کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ اپنا مسئلہ اسلام آباد پریس کلپ لے کر آئے ہیں لیکن بدقسمتی سے انتظامیہ انہیں چھوڑ نہیں رہی رات کے دو بجے ہیں بلوچستان کی ماں بہنیں بچیاں اور شیر خوار بچے اسلام آباد کی ٹھٹھرتی راتوں میں سرکوں پر خوار و ذلیل ہو رہی جب ان کے درمیان تنازہ بڑھتا ہے تو انتظامیہ ان پر ٹھٹھرتی رات میں جبکہ وہ بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں جن کے پاس تھنڈ سے بچنے کے لیے سویٹر اور چادر وغیرہ بھی نہیں ان بے یاروں مددگاروں پر تھنڈے پانی سے شیلنگ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے اور وہ سردی کی وجہ سے کانپتے اور ٹھٹھرتے رہے اسی طرح سوشل میڈیا پر ایک بچہ اور بچی ٹھنڈ کی وجہ سے کپ کپاتے نظر آئے ان کے دانت سردی سے کپ کپا رہے تھے آخر سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ بلوچستان کی ماں بہنیں اور بچے اپنے گروں کو چھوڑ کر دسمبر کی ٹھنڈی شام اسلام آباد میں گزار رہی ہے اگر ریاست ماں ہے تو ماں اپنے بچوں سے پوچھتی ہے کہ بیٹے کیا مسئلہ ہے کیا ان عورتوں سے نہیں پوچھا جا رہا اگر نہیں پوچھا جا رہا تو یہ کہاں کا انصاف ہے اور یہ کون سی ریاست ہے مارنگ بلوچ ایک نوجوان لڑکی ہے اس لانگ مارچ کو لیڈ کر رہی ہیں مارنگ بلوچ پیشے کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر ہے کہتے ہیں کہ مارنگ بلوچ کے والد کو دوہزار تیرہ میں اٹھایا گیا تھا اور ابھی ابھی یعنی تقریباً دس سال بعد آپ کے والد کی لاش دے دی گئی ہے بلوچستان اور خیبر پختنخواہ کے قبائلی علاقاجات میں ایسے واقعات اور کہانیاں معمول بن چکا ہے کہ لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے پھر کئی کئی سالوں تک ان کا پتہ نہیں لگتا پھر اس کے بعد لاش مل جاتی ہے مارنگ بلوچ بلوچستان سے پیدل عورتوں ماؤں اور شیرخوار بچوں کا ٹولہ لے کر کئی دنوں کا سفر کر کے اسلامباد پہنچتی ہے اور چاہتی ہے کہ ہم اسلامباد پریس کلپ کے سامنے اس وقت تک در نہ دیتے رہیں گے جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوتے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان ہمیں ویسے بھی انصاف نہیں دے گی لیکن ہم اپنی آواز بین الاقمامی اداروں تک پہنچانا چاہتے ہیں اس امید کے ساتھ ان کا کافلہ تو اسلامباد پہنچ گیا لیکن اسلامباد پریس کلپ تک نہ پہنچ پایا اسلامباد کی انتظامیہ نے بلوچوں کی بے سرو سامانی بے یاروں مددگار بہنوں اور شیرخوار بچوں کا استقبال ایف آئی آر اور پانی وہ بھی کون سا پانی ٹھنڈا پانی یعنی ان پہ چھڑکا گیا اور اس سے ان کا استقبال کیا گیا یعنی اس پوری کہانی سے ہم یہ سبق سیکھتے ہیں اور ہمیں یہ معلومات ملتی ہیں کہ یہ جو مارنگ بلوچ ہیں یہ بلوچستان کے علاقے کلات کی رہنے والی ہیں جن کے والد کو آج سے دس سال قبر یعنی دوہزار تیرہ میں اٹھا لیا گیا اور پھر آج یعنی دوہزار تیس کا جو آخری مینہ اس وقت چل رہا ہے اس میں مارنگ بلوچ کے والد کی لاش جو ہے وہ ان کے سپورد کی جاتی ہے تو جب مارنگ بلوچ اس طرح کے واقعات دیکھتی ہے یعنی اس کے والد کی لاش جب اس کو ملتی ہے تو پھر وہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرتی ہے اس لانگ مارچ کے دوران وہ کئی تکالیف کا سامنا کرتی ہے اور بلاخر وہ اسلام آباد پہنچتی ہے اسلام آباد میں وہ مختلف مقاتب فکر سے اور اس کے علاوہ ایک عوام کا جمع غفیر جو ہے ان بلوچ خواتین کے حقوق کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر یہ معاملہ پوری دنیا کے سامنے جو ہے وائرل ہو جاتا ہے اس وقت ڈاکٹر مارنگ بلوچ جن کے والد کو کچھ طاقتوں نے جو ہے وہ اٹھایا تو وہ سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہیں نہ جانے اس کہانی کے پیچھے کیا حقیقت ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ مارنگ بلوچ ایک نہتی لڑکی ضرور ہے اور اس کی جو حالت ہے جو اس کی آہو زاری ہے زارو کتار وہ کر رہی ہے اور بلوچوں کے حقوق کی جو آواز اٹھا رہی ہے اس پر یعنی اس کے اس انشیٹیو پر عالمی برادری نے یا انسانی حقوق کے بالحصوص کام کرنا والے جو سوشل میڈیا اکٹیویسٹ ہیں انہوں نے مارنگ بلوچ کو اور ان کے ساتھ جو کافلے میں لوگ شامل ہیں جو پیدل سفر کر کے وہاں پہ پہنچے ہیں ان کو اپریشیٹ کر رہی ہے اور ان کے ساتھ کھڑی ہے ہم دعا گو ہیں کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور ان کے ساتھ جتنے بھی افرکتیز ہیں ان کی یہ محنت کابش اور کوشش رنگ لائے اور اللہ ہمارے ملکہ پاکستان کو استحقام نصیب فرمائے اور اس میں بسنے والے تمام ہمارے بہنوں بھائیوں بزرگوں کو صحت و سلامتی اور ان کی جانوں کو ہمیشہ محفوظ رکھیں ہمارے بہنوں کو